ہمارے دوستوں نے اس کو لے لیا خوب یہ دیکھو جی اس کا صفحہ ہے دو سو نو صفحہ دو سو نو لکھتے ہیں لا یورفو الا من حدیث محمد ابن مروان السدی السغیر ان الامش کما زننہو البحکی وما زننہو فی حازا ہوا متفقن علی اند آل المعرفت ابن الحدیث وہوا اندہم موزوعن وہوا اندہم موزوعن الالامش الالامش قال اباس الدوری ان یہیہ بن امعین محمد ابن مروان لے سب سکتن وقال البخاری سکتو انو لا یکتبو حدیث و البتا وقال جوجانی زاہب الحدیث یہ زاہب الحدیث کانا نسائی متروک الحدیث وقال سال جزرہ کانا یزا الحدیث حدیثیں گھڑا کرتا تھا قال ابو حتم رازی والعزدی متروک الحدیث کہ یہ ایسا ہے کہ اس کی حدیثیں چھوڑ دی گئی ہیں قالت دار کتنی زیفن قال ابنو حبان لا یحلو اس کی حدیثوں کو لکھنے کی اجازتی کوئی نہیں ہے یہ ہندہم موضوعن صفہ دو سو نو اس سارم المنکی صفہ دو سو نو اس پر صاف لکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے بلکل تراشی ہوئی ہے صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ کہ ہاں یہ روایت موضوع ہے یہ صفہ دو سو چورہ سی ہے اسی اسی روایت کا اسی روایت کے بارے میں کہنا ہوں اس سارم المنکی اس سارم المنکی لکھتی ہیں لا اسل لہو من حدیث العامش لا اسل لہو آگے لکھتی ہیں ہوا خطعن فائشن و انما ہوا حدیثن حدیث محمد ابن بروان تفردب ہی وہوا مطروق الحدیث متحمن بالقذب آگے کہتے ہیں کذاب ہے فلان بھی کہتا ہے اس کو کذاب فلان کہتا ہے کذاب یرو الموضوعات یہ موضوع روایتیں کیا کرتا تھا یہ صفہ دو سو چورہ سی اس سارم المنکی کا صفہ دو سو چورہ سی صفہ دو سو چورہ سی پر لا اسل لہو کوئی اصل نہیں ہے اس کا بلکل تراشی ہوئی روایت ہے موضوع ان تراشی ہو روایت ہے یہ اس سارم المنکی صفہ دو سو چورہ سی چلو جی آگے آئیے یہ اس روایت پر ابھی بہت لمبی ساری اور باس ہے لیکن باس ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے فلان اب آئیے ذرا یہ روایت اگر اس کو مانا بھی جائے ہاں چاہاں مولانا سرفراز صاحب حضرت شیخ العدیس صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ سند نہیں پیش کرتا جس میں محمد ابن مروان سدی صغیر ہے میں وہ سند پیش نہیں کرتا وہ سند تو واقعتا ضعیف ہے موضوع ہے وہ کہتے ہیں میں ایک اور سند پیش کرتا ہوں میں ایک اور سند پیش کرتا ہوں اس میں محمد ابن مروان نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے ابو معاویہ اس کے اندر کیا ہے ابو معاویہ اس کے اندر محمد ابن مروان یہ سدی صغیر جو ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے کیا ہے دوسرا راوی ہے ابو معاویہ بات سمجھو جو آپ جو دوسری سند ہے اب دوسری سند حضرت شیخ العدیس تب پیش کرتے کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا راوی ہوتا جو اہل سنت والجماعت لکھ رہے ہیں تفرد ابھی ذرا سمجھو بات کو بھئی سمجھو اب یہ مختلف حوالے آپ کے سامنے آئے نہیں جو اہل سنت والجماعت ائمہ علماء کہتے ہیں کہ اس روایت کے نقل کرنے میں محمد ابن مروان سدی صغیر اکیلا کیا مطلب اس کی دوسری سند ہے ہی کوئی نہیں اب وہ تمام اہل سنت والجماعت یہ کہیں کہ دوسری سند ہے ہی نہیں اب حضرت شیخ الحدیث کہے نہیں جی دوسری سند ہے دوسری سند ہے تو اُن ائمہ اسماء الرجال کے مقابل ان کی بات کو مانا جا سکتا نہیں ہے ایک بات دوسری بات سمجھو حضرت جو شیخ الحدیث صاحب نے دوسری روایت کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے دوسری روایت کا جو سہارا لینے کی کوشش کی ہے اس روایت کے بارے میں سمجھو جب ہمارے علماء نے کہ دیا لا اصل لہو کیا کہ دیا اگر کوئی اور سند ہو کے کچھ اس کی بنیاد ہوتی تو یہ کہتے کہ لا اصل لہو اس کا اصل ہے ہی کوئی نہیں اور لا اصل لہو کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کی کوئی سند اس کی کوئی اصل اس کا کوئی بنیاد ہے ہی کوئی نہیں جو دوسری سند حضرت شیخ الحدیث صاحب لیتے ہیں اب ذرا سمجھو اس کا راوی ابو معاویہ راوی کون ہے ابو معاویہ سے نیچے آؤ دیچے راوی ابو عبد الرحمان الارج ابو عبد الرحمان الارج یہ راوی بالکل مجھولے اسماع الرجال کی کسی کتاب کے اندر اس کی سکاحت موجود نہیں بات سمجھو اب راوی اگر ایسا ہو جس کا کوئی پتہ ہی نہیں جس کو کوئی امام سکا نہ کہے مجھولو اس کی روایت صحیح اول تو وہ دوسری سند ہے ہی نہیں لیکن شیخ الحدیث صاحب کا اسرار ہے ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں آپ کی بات کی طرف چلو جی اسی کو چلو صحیح ثابت کر دو اس سند کو کیا کر دو صحیح ثابت کر دو اس کے اندر راوی کے آئے عبد الرحمان العارج عبد الرحمان العارج اب یہاں جو پھنسے ہیں نا حضر شیخ الحدیث صاحب حضر شیخ الحدیث صاحب حضر شیخ الحدیث صاحب جب اس مقام پر پھنسے ہیں تو حضر شیخ الحدیث نے کیا انداز اختیار کیا اللہ پاک اپنی افاظت میں رکھے اللہ پاک زد سے انانیت سے تقبر سے اسی چیزوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے اب حضرت نے کیا کیا اب مجہول تھا راوی کسی امام نے اس کو سکھا نہیں کہا اب یہاں گھٹنے ٹیک دیئے حضرت نے کہ واقعتاً سکھا کسی نے نہیں کہا ہے سکھا کسی نے نہیں کہا لیکن اب کیا کیا جائے اب آؤ حضرت شیخ الحدیث نے کیا طریقہ اختیار کیا ذرا حضرت شیخ الحدیث کا کمال آپ دیکھنا کہتی ہیں کہ اس کو کسی امام نے سکھا نہیں کہا ٹھیک ہے مجہول ہے لیکن لے لیکن اس کے دو شاگردیں اس کے دو شاگردیں اور دار کتنی کا جو نظریہ ہے اس کے نظریہ کے مطابق دو شاگرد ہوں تو ان کے استاد کو سکھا ماننا پڑ جاتا ہے دو شاگرد آ جائیں تو معلوم ہوا استاد سکھا ہے عادل ہے اس کی سکاہات اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے اب چونکہ دو شاگرد اس کے آ گئے ہیں جی کتنے شاگرد آ گئے ہیں اوہ پوری عمر میں اس آدمی کے صرف دو شاگرد اے ذرا خیال کرو عقیدہ ہے عقیدہ یار لوگوں کا یار لوگوں کا عقیدہ ہے عقیدے کے لیے اول تو وہ سدی صغیر جھوٹا قذاب روایت ایسی جس کا لا اصل لہو اب آئے دوسری سنت کی طرف ہاں جی اب مجھول ہے جی کیا کیا جائے اوہ اس کے دو شاگردیں دو بڑے ایمان والی روایت ہے ان کی جس پہ سارے ان کے ایمان کا داروں مدار ہے اس کا حال یہ ہے اب دو شاگردیں جی اور دو شاگرد آ جائے تو استاد کا سکہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے کون کہتا ہے جی دار کتنی کہتا ہے ٹھیک اب آئیے ذرا اے غیر مقلدوں کی روایت ہے فاتح خلف الامام کے لئے وہاں پر نافع راوی آتا ہے مجھول جب مسئلہ میں فاتح خلف الامام نوٹ کراؤں گا انشاءاللہ پڑھاؤں گا وہاں سمجھاؤں گا نافع راوی مجھول ہے وہاں پر غیر مقلد اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ہو سکتی منلافع کی جہالت اٹھا نہیں سکتے وہاں پر غیر مقلد مولویوں نے طریقہ اختیار کیا کہ جی یہ مجھول ہے لیکن اس کے دو شاگرد ہیں اس لیے اس کا سکہ ہونا ثابت ہو گیا جب غیر مقلدوں نے وہ روایت پیش کی اب حضرت شیخ الادیس ان کی تردید کرتے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں ان کی حسن رکلا میں تردید کرتے ہیں کہتے ہیں محدثین ایک طرف ہے صرف دارکت نہیں ایک طرف کیا ہے جمہور جمہور کہتے ہیں دو شاگرد اگر آ جائیں تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی ہے صحیح صرف جمہور علماء محدثین وہ کیا کہتے ہیں دو شاگرد آ جائیں تو معلوم ہوا یہ استاد کوئی شخص کوئی بندہ کوئی آدمی ہے صحیح لیکن اس کی عدالت ثابت نہیں ہوتی اس کا سکہ ہونا ثابت یہ جمہور کہتے ہیں جمہور کے مقابل صرف دارکتنی کہتا ہے کہ سکہ ثابت ہو جاتا ہے وہاں کیا لکھتے ہیں حضرت شیخ حدیث لکھتے ہیں جمہور کے مقابل اس دارکتنی کی بات کون سنتا ہے جمہور کے مقابل دارکتنی کی بات کون سنتا ہے وہاں اس فروعی مسئلہ میں اجتحادی مسئلہ میں عملی مسئلہ میں یہ حال تھا اب اس عقیدے کے مسئلے میں آئے یہاں شیخ الاسلام امام دارکتنی بننے والے اب مطلب بن گیا شیخ الاسلام امام دارکتنی کے نظریہ کے مطابق دوشہ گردیں لہٰذا راوی سکہ ہے بس جی ہماری روی صحیح ہے دیکھو راوی سکہ ہے روی صحیح ہے صحیح ہے بس قوم چال گیا جی اب یہاں کون پوچھے جی جمہور کے مقابل کون سنتا ہے حضرت صاحب نے بتایا کہ جمہور کے مقابل میں تو ہوں سننے والا پہلے کہتے تھے دارکتنی کے بعد جمہور کے مقابل کوئی سنتا کوئی کوئی سنتا یہاں کہ کیا بتایا جمہور کے مقابل میری مجبوری ہے میں سنتا ہم اب یہ روایت عبد الرحمان العارج مجہول مجہول اور مجہول وہ جس کا سکہ ہونا عادل ہونا ثابت نہ ہو تو روایت صحیح ہو سکتی نہیں ہے اچھا جی اب یار لوگوں کا تو حال یہ ہے یہاں پر اس نے بڑی وضاعت کی ہے اسامر الملکی میں کہ ابو معاویہ پر جھوٹے اصل روایت محمد ابن بروان کی ہے ابو معاویہ نے اس روایت کو بیان کیا ہی نہیں نہ حضرت ابو رہرہ نے بیان کیا نہ بیان کیا اس کو ابو معاویہ نے خطا انفائش یہ کسی کو ویسے غلطی لگی ہے کسی کو کیا لگی ہے غلطی محمد ابن بروان کی جگہ پر ابو معاویہ کا نام لکھ دیا غلطی لگی ہے اچھا دی اب یہی اثار ملمون کی ذرا دیکھئے یہ آپ کے سامنے ایک روایت امام زین العبدین کی دوسری روایت حضرت ابو ریرہ سے تیسری روایت ابو سعید مول المہری چوتھی روایت حسن مسنہ پانچوی روایت وہ بھی حسن مسنہ سے ہے یہ پانچ روایتیں آ رہی ہے اب ذرا سنو میں جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات سے مسئلہ سمجھا چکا ہوں اس میں آپ نے دیکھا ہے الموتا ہر 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 میت مومنوں مومنوں نہ سننا ہر ہر میت کا نہ سننا کتی ہے ہر ہر میت کا سمجھا اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت ابو ریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم قبورا لا تجعلو یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے ایک دو روایتیں ان کو ذرا لکھ لو لا تجعلو بیوتکم قبورا ولا تجعلو قبری عیدہ رسول پاک نے فرمایا حضرت ابو ریرہ فرماتی ہیں کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناو اپنے گھروں کو قبر نہ بناو ولا تجعلو قبری عیدہ میری قبر کو عید نہ بناو وَسَلُّوا عَلَيَّا مُجھ پہ درود پڑھو فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ سمجھو فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ یہ ابو دعو شریف کی روایت ہے امام ابو دعو نے اس کو ذکر کیا ہے حوالہ لکھ لو ویسے تفسیر ابن کسیر کا تفسیر ابن کسیر صفحہ دو سو چووی جلد نمبر پانچ یہ تفسیر ابن کسیر ویسے تو پرانی جو ہے وہ چار جلدوں والی ہے یہ میرے پاس تفسیر ابن کسیر ہے آج کل یہ پانچ جلدوں میں ایک شایع ہوئی ہے اس کے اوپر آشیہ جو حدیثیں ہیں حدیثوں کے بارے میں انہوں نے یہ حدیث ایسی یہ حدیث ایسی تحقیق کیے پانچ جلدوں میں شایع کیے یہ پانچ جلدو والی جو تفسیر ابن کسیر ہے یہ اس کا صفحہ ہے صفحہ دو سو چووی جد نمبر پانچ اب رسول پاک کیا فرماتے ہیں تمہارا درود سنوں گا کہ پہنچے گا اوئے سنوں گا کہ پہنچے گا اب یہ صحیح روایت ہے ابو دعوت کی روایت محمد ابن مارمان سدی صغیر لا اسللہ کہاں وہ یہاں بھی ہو قبر کے پاس ہو تب بھی پہنچایا جائے گا قبر کے دور ہو تب بھی پہنچایا جائے گا یہ کون کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں رسول پاک سے رسول پاک کا اپنا ارشاد رسول پاک کا اپنا ارشاد مجھے پہنچایا جائے گا سننے والی بات نہیں ہے قبر کے پاس ہو تب بھی پہنچایا جاتا ہے دور ہو تب بھی پہنچایا جاتا ہے ہے سو ما کن تم جہاں بھی تم ہو اور یہی روایت یہ اسارم المنکی اسارم المنکی حضرت ابو حریرہ سے یہ صفحہ دو سو ساتھ صفحہ دو سو ایک روایت یہ حضرت ابو حریرہ سے آؤ ذرا دوسری روایت حضرت علی کا بیٹا ہے حسن اور پوتا ہے حسن اس کو کہتے ہیں حسن مسنہ اس کو کیا کہتے ہیں حسن مسنہ اب سنو وہ کہتے ہیں اب وہ حسن مسنہ اپنے گھر میں رات کا کھانا کھا رہا ہے رات کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی دیکھا وہ رسول پاک کی قبر کے پاس آیا ہے رسول پاک کی قبر کے پاس بات کو ذرا سمجھو آج کل تو لوگ قبر کے پاس جائی نہیں سکتے آج کل جاتے ہیں جالی کے پاس جو قبر سے کیا ہے دور اور سمجھو ہے سمجھو اور دور سے عقیدہ رکھنا شرک ہے دور سے عقیدہ رکھنا کے رسول پاک سنتے ہیں شیخ الادیسہ بھی کیا کہتے ہیں اب روزہ پاک پہ جو روزہ پاک تو باہر جگہ ہے جالی کے باہر کھڑے ہو جائے قبر سے دور قبر سے اے ذرا سمجھو اے سمجھو قبر سے اس لیے یہ آج کل جو کہتے ہیں وہاں روزہ پہ جاؤ تو سنتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہی نہیں آج کل روزہ جہاں انسان جاتا ہے وہ کیا ہے قبر سے دور ہے وہ کیا ہے قبر سے جو لوگ ہندل قبر سننے کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں قبر کے پاس سے سنتے ہیں قبر سے دور نہیں سنتے ہیں اور آج کل جو جاتے ہیں مسجد نبوی میں وہاں جالی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جالی سے لے کر رسول پاک کی قبر تک اٹھارہ گز اٹھارہ زرا کا فاصلہ اٹھارہ زرا اٹھارہ گز کا فاصلہ ہے قبر دور ہے قبر کیا ہے دور ہے اور دور سے تو کوئی نہیں کہتا کہ سنتے ہیں ہندل قبر کی بات ہے اس لیے یہ عقیدہ انسان بھائیں وہاں جی جاؤ تو جالی کے پاس کھڑے ہو کہ صلی اللہ سلام پڑھو گے تو سنیں گے یہ قبر سے دور ہے دور قبر سے اچھا جی اب یہ حضرت حسن کہتی ہیں قبر کے پاس آیا یہ ایک آدمی آیا ہے کہاں آیا ہے قبر کے پاس فقالا ما لیا رئیتو کا اندل قبر حضرت حسن اس کو کہتے ہیں یہاں قبر کے پاس آکے کیا کرنے لگا ہے یہ حضرت حسن نے دیکھا ہے ایک آدمی کو اس آدمی کا نام بھی لکھا ہوا اخبرانی سہیل ابن ابھی سہیل سہیل ابن ابھی سہیل سہیل ابن ابھی سہیل یہ آیا ہے قبر کے پاس یہ حضرت حسن بڑے حضرت حسن کے بیٹے ہی ہیں حضرت علی کے پوتے ہی ہیں وہ سمجھے بڑا حسن تو ہو گیا رسول پاک کا نواسہ یہ نواسے کا آگے بیٹا ہے نواسے کا کیا ہے بیٹا ہے یہ صحابی نہیں یہ تابی ہے یہ صحابی نہیں یہ کیا ہے تابی ہے یہ تابی دیکھتا ہے سہیل کو تو اسے کہتا ہے مالیہ رہے تکا ہند القبرے اور میں جو تجھے دیکھ قبر کے پاس دیکھ رہا ہوں یہاں کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے آگے سے فکل تو وہ سہیل کہتا ہے سلم تو ولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول پاک کو سلام کہہ رہا ہوں حضرت حسن پوچھتے ہیں کیا کرتا ہے سہیل کیا جواب دیتا ہے میں سلام کہہ رہا ہوں رسول پاک کو سنو جواب اب حضرت حسن تابی کا حضرت علی کا پوتا وہ سمجھے تابی وہ کہتا ہے اذا دخلت المسجدہ فسلم علیہ اوہ جب مسجد میں داخل ہوا کر اس وقت سلام کہہ لیا کر جو طریقہ ہے نماز کے لئے داخل ہو نا مسجد میں بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ اللہم اللہم افتح لی عوابہ رحمت ہے بسم اللہ والسلام علیہ رسول وہ کہتا ہے اذا دخلت المسجدہ جب رسول پاک کی مسجد میں داخل ہوا کر فسلم سلام کہہ لیا کر سمکالا اب سنو وہ روایہ سناتا ہے اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ رسول پاک نے فرمایا لا تتخذو بیتی عیدہ میرے گھر کو عید نہ بناو ولا بیوتکم مقابرہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناو لاناللہ الیہودہ اتتخذو قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی یہودیوں پر لانا توجنہوں نے کو قبروں کو مسجد بنایا وَسَلُّوا الْلَيَّا رسول پاک نے فرمایا مجھ پہ درود پڑو فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ تُبَلَّغُنِي حَيْسُ مَا كُنْتُمْ اوہ تمہارا درود مجھے پہنچے گا جہاں بھی تم ہوگے جہاں بھی ہوگے تو تمہارا درود مجھے پہنچے گا آگے سنو مَا أَنْتُمْ وَمَنْ بِالْعُنْدْلُسِ مِنْهُ اِلَّا سَوَا نَئِيو تم اور اُنْدْلُس میں رہنے والے مگر برابر یہاں قبر کے پاس درود پڑھنے والا اور اُنْدْلُس میں درود پڑھنے والا دونوں کے ہیں برابر یہاں سے بھی پہنچایا جاتا ہے وہاں سے بھی پہنچایا جاتا ہے اُنْدْلُس میں پڑھو گئے تو وہاں سے بھی پہنچایا جاتا ہے سننے کی بات نہیں ہے یہ دو روایتیں ہو گئی آگے آئیے یہ صفحہ دو سو ساتھ اَسْسَارِمُ الْمُنْكِ صفحہ دو سو ساتھ تیسری روایت عبداللہ ابن مسعود کی جو نسائی کی روایت ہے کہ رسول پاک فرماتی ہے کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو مجھے سلام پہنچاتے ہیں میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ قبر کے پاس ہو تو نہیں پہنچاتے اور دور سے پہنچاتے ہیں عام حدیث ہے قبر کے پاس ہو یا جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو میرے امتیوں کے سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں یہ تیسری روایت یہ نصائی شریف میں بھی روایت موجود ہے اور یہاں ویسے صفحہ دو سو آٹھ پر ہے آگے آئیے امام زین العبدین کی روایت امام زین العبدین انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ رسول پاک کی قبر کے پاس آیا ہے رسول پاک کی قبر کے پاس آیا اب فنہا ہو امام زین العبدین نے اس کو روکا یہ بھی تابعی ہے یہ حضرت حسین کا بیٹا ہے حضرت علی کا پوتا امام زین العبدین فرماتی ہیں فنہا ہو روکا اور فرمایا میں نے اپنے باپ حسین سے حسین نے اپنے باپ علی سے علی نے رسول پاک سے حدیث سنیے میں وہ حدیث تجھے سناتا ہوں اے سنو امام زین العبدین کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے باپ حسین سے سنا حضرت حسین نے حضرت علی سے سنا حضرت علی نے رسول پاک سے سنا کیا حدیث لا تتخذو بیتی عیدہ ولا بیوتکم قبورہ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يُبَلَّغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ تمہارے سلام مجھے پہنچے گا جہاں بھی تم ہوگے جہاں بھی تم ہوگے تو تمہارا سلام کیا ہوگا مجھے پہنچے گا جہاں بھی ہوگے سمجھے قبر کے پاس ہو تب بھی پہنچتا ہے قبر سے دور ہو تب بھی پہنچتا ہے اب یہ صفحہ دو سو آٹھ ہے صفحہ دو سو آٹھ یہاں ابن عبدالحادی یہ مختلف روایتیں لکھتا ہے روایتیں لکھتا ہے حاضح الاحادیث المعروفہ اندہا للعلم یہ اہل علم کے نزدیک یہ حدیثیں معروفیں اللہ تی جات من وجوہ حسان جو حسن درجے کی روایتیں ہیں یہ صدق و باز و حا بازن بعض حدیثیں بعض دوسری حدیثوں کی تصدیق کرتے ہیں وحیہ متفقتن اور یہ چار پانچ حدیثیں یہ ساری متفق ہیں یہ حدیثیں متفق ہیں کس بات پر تو وہ سلام درود رسول پاک کو پہنچایا جاتا ہے سمجھو اس ان حدیثوں میں سے کسی حدیث میں نہیں کہ اَنَّوْ يَسْمَوْ سَوْتَ الْمُسَلِّي عَلَيْهِ وَالْمُسَلِّمْ بِنْنَفْسِهِ رسول پاک خود بخود سنتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے سنو یہ کیا ہے صفحہ دو سو آٹھ وَلَيْسَ فِي شَيْئِمْ مِنْهَا یہ دیکھو وَلَيْسَ فِي شَيْئِمْ مِنْهَا یہ حدیثیں حسن درجے کی مختلف حدیثیں اور یہ حدیثیں کیا بتا رہی ہیں وَلَيْسَ فِي شَيْئِمْ مِنْهَا کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ رسول پاک بِنَفْسِهِ سُنتے ہیں اور سمجھے کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ رسول پاک کو کوئی درود پڑے یا سلام کہے تو بِنَفْسِهِ خُد بَخُد سنتے ہیں یہ اَسْسَارِمُ الْمُنْكِ صفحہ دو سو آٹھ اچھا جی یہ اَسْسَارِمُ الْمُنْكِ میں بھی یہ روایات موجود ہیں اسی طرح یہ دوسری بعض کتابوں کے اندر موجود ہیں مابنِ تیمیہ کی کتابیں ایک تغزاء السراط المستقیم اس کے اندر بھی موجود ہیں سید نومان آلوسی یہ بیٹا ہے سید محمود آلوسی کا جو تفسیر والے ہیں روح المانی والے ان کا بیٹا ہے سید نومان آلوسی اس نے مستقل کتاب لکھی الْآیَاتُ الْبَيِّنَاتِ فِي عَدْمِ سَمَائِ الْأَمْوَاتِ هِندَ الْحَنَفِيَّةِ السَّادَاتِ تمام انفی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اچھا جی یہ ہے کشف مغالطات کشف مغالطات یہ ایک سو سال پرانی کتاب ہے یہ شروع میں شائع ہوئی تھی سن تیرہ سو تیس جری سن تیرہ سو تیس جری دہلی میں سن تیرہ سو تیس جری دہلی میں کشف المغالطات در مسلہ سمائِ اموات اس کے اندر موجود ہے کہ ہنفی مذہب میں کوئی اختلاف ہی نہیں سب ہنفی متفق ہیں کہ مردہ نہیں سنتا بات سمجھے اس میں یہ اخیر کے اندر پہنٹالی ہمارے اقابرین دیوبند کتنے پہنٹالیس اقابرین ان تمام کے دستخطیں یہ اس کا یہ عاشیہ یہ دیکھو اب اس میں یہ عزیز الرمان صاحب دیوبندی معمود الحسن یہ حضرت شیخ الہند حضرت شیخ الہند محمد انور شاہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رامت اللہ تعالی یہ آگے خلیل علامہ صاحب المحمد والے بزرگ خلیل علامہ صاحب سہرم پوری رامت اللہ تعالی یہ محمد علیہ صاحب تبلیغی دماعت کے بانی حضرت مولانا محمد علیہ صاحب تبلیغی دماعت کے بانی ان کے دستخطیں یہ زفر احمد صاحب تھانوی ادھر آگے آرہا ہے اے اشرف علی صاحب تھانوی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی محمد کفایت اللہ یہ مفتی کفیت اللہ صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب یہ پینتالی اکابرین دیوبند بڑے بڑے اُس زمانے کے سو سال پہلے اے سمجھو سو سال اکابرین دیوبند اور اس نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ میرے پاس بہت سارے دستخط ہیں اپنے زمانے کے علماء دیوبند کے میں ان میں سے چند کے دستخط شایع کر رہا ہوں ان میں سے چند کے دستخط شایع کر رہا ہوں اور دستخط اُس نے شایع کی تیرہ سو تیس عجری اُن کتنی ہے چودہ سو اکتری ہاں سو سال تو بھی ایک سال زیادہ ہو گیا سو سال سے بھی ایک سال زیادہ ہو گیا ہے یہ ہے براہینِ کاتے آ یہ اللہمہ خلیل امہ صاحب سہرم پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کون اللہمہ یہ المحندت لکھنے والے بزرگ المحندت لکھنے والے بزرگ وہ کیا لکھتے ہیں یہ صفحہ دو سو تین پر لکھتے ہیں اقیدہ سب کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور عالمِ غیب میں اور جنت میں جہاں چاہیں بِعِذْنِ ہی تعالیٰ چلتے پھرتے ہیں زندہ ہے قبر میں آگے اس کی وضاعت کرتے ہیں کیا عالمِ غیب میں اور جنت میں کہاں ہیں یہ المحندت والے بزرگ خود کیا کہہ دیکھ رہی ہیں جنت کے اندر زندہ ہیں کہاں جنت کے اندر اور اس دنیا والے عالم میں اگر اللہ چاہے تو آ سکتے ہیں ورنہ وہاں ہوتے ہیں اور صفحہ دو سو آٹھ پر لکھتے ہیں اگرچہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور سنتے بھی ہیں مگر ہر وقت یہ بات ضروری نہیں لو یہ علامہ خلیلہ محساب سہارمپوری سنتے بھی ہیں مگر ہر وقت یہ بات ضروری یعنی کسی وقت جب اللہ چاہے گا سنا دے گا تو سن لیں گے ہر وقت سننے والی بات نہیں ہے یہ کون اکابرین دیوبند میں ہیں مولانا خلیلہ محساب سہارمپوری صاف لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں انبیاء کے بارے میں کہ انبیاء بھی ہر وقت سننے والی بات نہیں ہے جب اللہ چاہے گا سنا دے گا تو سن لیں گے ورنہ سنتے نہیں ہیں یہ براہین کاتیا مولانا خلیلہ محساب سہارمپوری اسبل حکم مولانا رشیدہ محساب گنگوئی حضرت گنگوئی کے حکم کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی حضرت گنگوئی کے حکم کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی اچھا جی فاتحہ کا صحیح طریقہ اس پہ بھی تقریباً 45 قابرین دیوبان جن میں سید حسین مدنی وغیرہ یہ سارے حضراتیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے کہ مردہ نہیں سنتا اور وہاں پر مخصوص طور پہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ عزیر علیہ السلام پیغمبریں پر وہ بھی سنتے نچے چلو جی پیغمبریں پیغمبریں